تامرون بالمعروف وطنہون علی المنکر صدق اللہ مولانا زیم وصدق رسول ہنبیل کریم ونہنو علیہ دالک الامن شاہدین وشاہدین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے ساری جانوں کے جان جان جہان مرکز عقیدت مصطفی جان رحمت کی بارگاہ میں دور دے پاک نظرانہ پیش کریں باواز بلند پر ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا وولانا محمد بادن الجود والکرم مبارک وصلی صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ و یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے جلسے میں میں کوئی تقریر کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں بلکہ ہمارے تمام تر آئے ہوئے مہمان جو اپنے اعتبار سے جو اپنی اپنی جگہ جو جہاں ہیں وہی چمکتے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان تمام تر لوگوں کا شکریہ تہہ دل سے عبا کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں اور جب سے اس مجلس پاک کا انعقاد ہوا ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی مدہ رسول آتے ہیں وہ الگ ہی رنگ میں نظر آتے ہیں ابھی آپ نے مفتی مہنودین قادری چطر ویدی سے شاندار گفتگو سماعت کی جب ان کی تقریر ختم ہو گئی پھر ڈاکٹر مصوی رضا بول رہے تھے تو لگتا تھا کہ اور بھی بولے لوگ پر رہے تھے تو لگتا تھا کہ اور بھی بھر ہیں ہمارے قریبی دوست مسعور رضا عبیدی نے آجمالعزیزی نے اشتیاق فیزی نے دگر تمام احباب نے وہ شاندار کلام آگ پر پہنچایا ہے ماننا پرے گا کہ یہاں زبان نہیں فقرِ بیہار کا فیضان بولتا ہے ماننا پرے گا کہ یہاں زبان نہیں بولتی ہے فقرِ بیہار کا فیضان بولنا کرتا ہے اور اس کا فیضان آج ایسا پرس رہا ہے کہ جن کی طرف ان کی دعائیں بڑھی ہیں ان کے موں میں زبان آگئی کوئی اپنے وقت کا مفتی کوئی اپنے وقت کا عظیم اسکولر کوئی اپنے وقت کا عظیم خطیب کوئی اپنے وقت کا عظیم رہنما بن کر کے پورے ملک ہندوستان میں دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مفتی غلام رسول علیہ الرحمن صرف عالم کا نعم نہیں بلکہ اپنے وقت کے عارف بلہ کا نام فقر بیہار تھا اپنے وقت کے عارف بلہ کا نام حضور فقر بیہار ہے جو ان سے قریب ہوتے گئے ان کی روشنی سے وہ منوق ہوتے چلے گئے یعنی آپ اگر لائچ کے سامنے میں آتے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھتی رہتی ہے اگر آپ اندھیری میں چلے جائے کوئی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہے جو روشنی کے قریب ہوتا ہے اس کو سارے لوگ دیکھنے لگتے ہیں جو اللہ والے کے قریب ہوتا ہے سب کے نزدیک محبوب ہو جایا کرتا ہے اس کی روشنی سے وہ جگمگاہ اٹھتا ہے سرکار فقر بیہار کی سیرت مبارکہ پر کوئی لمبے تقریر مجھ کو نہیں کرنی ہے میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو ادارے بہت ہے صاحب اپنی برادری میں آج بہت سارا عالم اپنی برادری میں پیدا ہو رہا ہے میں ان کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کوئی مصباحی بن کر کے اپنی برادری میں کوئی اپنے اس علاقے میں علیمی بن کر کے آتے ہیں کوئی اس علاقے میں مرکزی بن کر کے آتے ہیں کوئی اس علاقے میں اس وقت منظری بن کر کے آتا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی آج وہ مرکزی بن رہا ہے آج وہ مصباحی بن رہا ہے آج وہ علیمی بن رہا ہے کیسے؟ ان کا باپ سنی ہے گھر میں سنیت کا ماحول ہے تب ہی تو وہ یعنی الجامت الاشر کیا مبارک پور میں پڑھا ہے اگر باپ سنی نہیں ہوتا گھر میں اگر سنیت کا ماحول نہیں ہوتا تو وہ نروہ میں پڑھا ہوتا سہارنپور میں پڑھا ہوتا تو گھر میں سنیت کا ماحول کس نے اس علاقے میں دیا ہے تو زمانہ بکار کے کہے گا کہ اللہ ماں مفتی غلام نارے تکبیر اور محبت سے اگر آپ بیدار ہیں تو ہاتھ اٹھا کے آپ ثبوت دے دیجئے کہ واقعی ہم لوگ بیدار ہیں نا سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں اسد اقبال کو جس تیور میں وہ پڑھتے ہیں اس تیور میں سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیے نارے تکبیر اور محبت سے نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت عرصِ رسولی عرصِ رسولی نمازہِ فقرِ بیہار حضرتِ علماء غلام غصرزہ مرکزی مادہ پرے گا اگر آپ سننی نہیں ہوتا گھر میں سنیت کا ماحول نہیں ہوتا تو بیٹا آس سہارنپور میں پڑھتا صاحب بیٹا آج یعنی ندوہ میں پڑھا ہوتا وہ بھی کہتا ہے کہ کنہیہ کے جنم دین سے یہ یہ بتر دین کہتا لیکن آج پوری سنیت جگمگا رہی ہے احسان کس کا ہے اس برادی پہ حضور فقرِ بیہار کا احسان جس نے اس جانی کوٹی سی جامعہ رحلوم میں رہ کر کے مصیبت چھیلتے ہوئے پریشانی چھیلتے ہوئے اس نے حضور فقرِ بیہار کی بے شمار قرامتیں ہیں ان تمام کر قرام و تشوئے سب سے عظیم قرامت یہ ہے کہ آپ نے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اس ویران سے علاقے میں اس جامعہ کو آپ نے یعنی قائم فرمایا تھا یہاں جامعہ قائم فرما کر کے آپ نے یعنی علم و عرفان کا دریہ بہایا لوگ کہتے ہیں کہ روحل علوم میں بیلڈنگ نہیں بنی ہے میں کہتا ہوں کہ حضور فقرِ بیہار نے بیلڈر ضرور بنایا ہے جس نے کئی ادارے کی بیلڈنگ تیار کر دی ہے آپ نے اسی ٹھوٹی فی چٹائی پہ بیٹھ کر کے علم و عرفان کا دریہ بہایا تھا آج یعنی پورے کٹیہار میں چاہے وہ عرص کا موقع ہو صاحب چاہے وہ گیاروی کا موقع ہو صاحب چاہے وہ چھٹی کا موقع ہو صاحب چاہے وہ یعنی دوسرے موقع ہو ہر طرف مصطفیٰ کی محبت کا تارانہ ہم کو سننے کے لئے ملتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی علم و فصل کا دریہ برائلی میں ہے جس کو امام احمد زا خان فاصلے برائلی کہا جاتا ہے لیکن اسی علم و فصل کے دریے سے یعنی کئی کئی نہریں نکلی ہے ایک نہر آپ دیکھیں جس کو مجاہد ملت کہا جاتا ہے وہ اپنے علاقے کو سیراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہی یعنی دریہ سے ایک نہر آپ دیکھیں جس کو کہ یعنی صدر الافازل کہا جاتا ہے جس نے اپنے ایک علاقے کو یعنی سیراب فرمایا اور اسی یعنی سمندر سے ایک نہر نکل کر کے ایک علاقے میں پہنچی جس کو لوگ یعنی شیبش اہل سنت کہتے ہیں علم و فصل کا دریہ یعنی مصطفیٰ کی عطا سے غوث عاظم کے قرم سے امام احمد زاقان فاصل برائل بھی برائل کی سرزمین پر پیدا ہوئے لیکن اس سے کئی نہریں نکلی کسی کو سبزو شریعہ کہا جاتا ہے کسی کو یعنی حشمت علی خان کہا جاتا ہے کسی کو صدر الافازل کہا جاتا ہے اسی در کے پرے ہوئے اسی در کے پرے ہوئے ایک شیر رضا جس کو دنیا فقر بیہار علمہ مفتی غلام رسول علیہ الرحمن کے نام سے جانتی پہچانتی ہے جب آپ برین شریف سے آئے تو ایسے ہی نہیں آئے بلکہ مظہر مفتی آزم بن کر کے آئے اور آ کر کے آپ نے اس علاقے میں وہابیوں چکرالیوں اور یعنی مصطفیٰ کے دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور اعلیٰ حضرت کی زبانی آپ نے جو پودا لگایا تھا ابھی مصفی رضا نے کہا کہ پچاس ہزار کی تعداد میں لوگ جلوس میں شریع ہوتے ہیں سرکار فقر بیان نے چالیس سال پہلے آلہ حضرت کا عمیجان اپنے ماننے والوں کی گھتی میں پلا دیا کیا آج گھر گھر سے آواز آتی ہے ہشتر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نظر کے قلعے کی راتیں جائیں گے نارے تکبیل نارے رسالت بابا موسیقی